سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزدان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو وہ فضل کی طرف سے سلام مرد ہے گھر میں بڑی پڑھتا نشین عزتدار مار بہنے کو وہ فضل کی طرف سے سلام مرد ہے سب سے پہلے شعب الکویت کو بہت بہت ریپبلک ڈے اور ان کا آزادی کا دن بہت بہت مبارک ہو پچیس اور چھبیس فبر روڑی کو ایک ٹائم سے منایا جاتا ہے وہاں کا ریپبلک ڈے ہے وہاں کا آزادی کا دن ہے بہرحال الحمدللہ اللہ اس بلد کو اپنی حفظ امان میں رکھے وہاں کے شہریوں کو وہاں کے بائشندوں کو کیونکہ ہر وقت جبھی بھی مسلمانوں کے اوپر کچھ مسئیبت آتی ہے کچھ ایسی بلہ آتی ہے تو سب سے پہلے تمام کنٹریوں کے مدنظر کوئیت سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہے وہاں کی بائشندے آواز اٹھاتے ہیں ابھی مثال کے طور پر ہجاب کو لیجیے آپ لوگ جس طریقے سے نخاب کے ماملے میں سب سے پہلے کوئیت نے آواز اٹھائی کوئیت کے عوام نے آواز اٹھائی روڈوں پہ نکل گئے ایمبیسٹی کا گھراؤ کیا اور وہاں پہ ہر پروڈیکٹ کو جہاں پہ بڑے سپر مارکٹس میں ہیں اس کو جلایا گیا اور حکومت سے مانگ کی گئی اور وہاں کے امپیس اضو مجلس علمہ جتنے بھی ہے سنگنیچر کر کے ہندوستان سے سفر تعلقات ختم کرنے کی بات کی حکومت سے اپیل کی شیخ سے اپیل کی اور دوسری چیز پٹر بند کرنے کی بات کی یہ سارے چیزیں ہیں جو وہاں کے شعاب اور وہاں کی حکومت ہمیشہ ہندوستان کے لیے ہندوستانی عوام کے لیے خاص کر مسلمان کے لیے جو سونچ رکھتے ہیں جو سب سے آگے آتے ہیں چاہے ٹیبل طلاق کا مسئلہ ہو چاہے سی ڈیبل این پی آر ہو چاہے بابری مسجد ہو اور حال حال میں نخاب کا جو مسئلہ ہے ہجاب کا ہن سارے چیزوں میں کوئت نے ہمیشہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کی مدد کیے اور ہمیشہ ہمارے لیے برے وقت پہ سامنے ہمارے کھاندے سے کھاندہ لگا کر ٹھہرائیں اور سارے جی سی سی کو سارے اغائی سی کو ہمیشہ ایک کے آئے تو ہم تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھے ساتھ اور یہ خوشی کے موقع پہ ہم ہمارے کوئت کے اور کوئت کی عوام کے کوئت کی حکومت کے مبارک بات پیش کرتے ہیں تہہ دل سے اور ہم ساتھ ہیں الحمدللہ رب العالمین حالانکہ جس طریقے سے ہر سال منایا جاتا تھا جو روڑیں سجائے جاتے تھے جو گلیے سجائے جاتے تھے جس طریقے سے جلوسیں نکالے جاتے تھے جو ہمارے دیش کے اندر جو نقاب کو لے کر جو مسلمانوں کو عزتیں دی گئی اس لئے وہ تیزی سے اور اتنے شور سے نہیں منایا جا رہا لیکن پھر بھی منایا جا رہا ہے اور یہ موقع پہ خوشی کے موقع پہ ہم ساتھ ہیں اور مبارک بات دیتے ہیں ہندوستان کے مسلمان بحرالکیف آپ لوگو یہ بتا دوں کہ کوئت کے بعد غطر نے بھی خانونی کاروے چالو کر دی ہے ان کے اوپر آر ایس ایس کے تمام ہوتلز کو جو آر ایس ایس سے تعلق رکھتے ہیں جو ہندوز کے بن کر دینے کا وہ کی ہے وہ لوگوں کو لیٹر دے دیا گیا ہے اور جو دکانیں ہیں سپر مارکٹ سے سونے کے دکانیں وہ سارے بن کر کے مملک جانے کے لئے کہہ دیا گیا ہے اس کی وجہ میں بتا دوں جو ہمارے ساتھ جو عزت نے دی گئی ہم کو جو جس طریقے سے ہم کو پریشان کیا گیا ہم کو تنگ کیا گیا یہ اس کا جواب ان کو مل رہا ہے یہ تو تہہی تھا مل رہی تھا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پڑ سو کیونکہ کبھی بھی شیطانوں کی شیطانیت ملونوں کی ملامت زیادہ دن چلتی نہیں یہ ظالمیں ظلم کرتے رہے ہم نے ہمیشہ بردائش کیا ہمیشہ صبر کیا اور اللہ کو پکارتے رہے اللہ سے رجوع ہوتے رہے الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ تعالیٰ و کائنات کے مالک نے ابھی ان کے موپے ایک تماشا رسید کیا وہ تماشا کی کا زور ان کو بردائش نہیں ہو رہا اور یہ وہ فالتو باتیں کر رہے ہیں یوکرین اور ریشیا کے جنگ کی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ جبکہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے باہر کے ممالک کیا پیش آ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں گودی میڈیا یہ بتانے سے خاصی رہے ہیں نہ گودی میڈیا کبھی مو کھولے گی جب پوری طریقے سے ان کو پیڈرل بند کیا جائے گا ان کے ہر وہ چیز پہ پابندی آئیت کی جائے گی ابھی پتہ ہے آپ لوگوں جی سی سی کے عادے ممالک تو ہندوز کے وزے بھی بند کر چکے ہیں ہندوز کے وزے بھی بند کر چکے ہیں یہ سب ان کی کرنی ہے اب ان کے سامنے آ رہے ہیں اگرچہ ان کے پاس اب آنے تو واپس آ کے اپنے اس سے پوچھنے دو یا یہ لوگ کو بھی اپنیاں ڈالنے دو گوبر کے گوبر میں ٹٹی میں ہیرا ڈھننے دو کیونکہ یہ لوگ ڈھنتے ہیں اب یہ جیسی کرنی بیسی بھرنی تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ دہ غطر کا بھی اور تمام ممالک جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ خیر دیکھو بھئی عادی خوشی بھی ہو رہی ہم کو خوشی اس بات سے ہو رہی جتنے تکلیفیں عزیتیں ہم نے برداشت کی ہم نے صحیح ہے ہم کو معلوم ہے ہمارا دل رو رہا تھا ابھی ہم کو یہ خوشی ہو رہی ہے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے ہم کو یہ اتفاق سے ہمارا وطن عزیز ہے ہمارا ملک ہے ہمارے ملک کے اوپر یہ پاوندی آئید ہونا یا ہمارے ملک کے بارے میں بات چلنا ہمارے ملک کی تھو تھو ہونا یہ ہم کو زیب نہیں دیتا ہم اندوستانی کو ہم بھارتی کو ہم انڈینز کو جس لئے تکلیف احساس ہو رہی ہے تو آپ لوگ یہ بتا دوں ہاں چغطر کے اندر کوئی ساتھ ایسے جسم فروشی کے کاروبار کرتے تھے ایک ٹائم سے کچھ تیرہ چودہ سال سے کچھ اڈے چلتے تھے جس میں تھیننڈی بھی تھے سری لنکان بھی تھے پاکستانی بھی تھے انڈین بھی تھے ان تب ہم تقریباً دو سو بیان نو ایسے لڑکیوں کو بھی گرفتار کیا گیا پکڑے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ آر ایس ایس کے تقریباً گیارہ ایسے بروکر کو پکڑے ہیں اور یہ جو چلانے والا یہ ریکٹ یہ تین آدمی ہیں تینوں کے تینوں بھی گجراتی ہیں اور اتفاق سے وہ انڈیا میں ہیں تو اسی لئے وہ لوگ کے اوپر وہ کاروے بھی چل رہی ہیں وہ لوگ کے اوپر جو کرنا تھا وہ لوگ قانونی اس سے وہ کر چکے ہیں بہرحال اب یہ لوگ کا وقت ختم ہو چکا ہے ان کا گھڑا بھڑ چکا ہے اب ہر طرف سے گھڑے پھوٹ رہے ہیں ان کے یہ ان کی کرنی تھی جو ان کو اب سزائے مل رہی ہیں ہم ایک ٹائم سے بولتے ہوئے آئے ہیں لیکن یہ لوگ کے کانے بند تھے ان کو سنائی نہیں دے رہا تھا یہ گنگے تھے ان کو آئیے اندے تھے ان کو دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا اب یہ سارے چیزیں یہ ہو رہے ہیں ساتھ میں آ رہے ہیں ہم کو خوشی بھی ہو رہی ہے اور خم بھی ہو رہا ہے افسوس بھی ہو رہا ہے لیکن یہ ان کو ہونا ہی تھا یہ اسی کے لائق ہے بہرالکیف میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا ضروری تھا اس لئے آپ لوگوں کو بتا دیا اور ہمارے شعب کو جو ایک ٹائم سے ہم مسلمانوں کے ساتھ ان کو مبارک بات پیش کرنی تھی وہ بھی کر چکا ہوں انشاءاللہ تھوڑا سا میں عربی میں بھی یہ لوگوں کو پیش کر دیتا ہوں مبروک علیکم عید الوطری مبروک علیکم مبروک علیکم البلاتان انشاءاللہ كل عانتم خر عاقكم سعیدی انشاءاللہ اللہ يifiable اللہ يعمци ان شاءاللہ انشاءاللہ لوگوں کا اللہ سبحانته اللہ رہا ہی بگزر انتی اللہ يêmes الاب رہارس اللہ انتم نہیں حق مسلمان الحند اللہ سبحانہ وتعالیٰ ما راہ گسر انتم لی وقف علین و انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی وقف علیکم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ما راہ گسر انشاءاللہ یاتیکم العافیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بحر کیف میں رزیز دوستو اب ہندی اتنی بول رہا ہوں عربی بات کر رہا ہوں ہندی میں نکل جا رہا مالو یہ حالت ہو گئی ہماری ہندی بول بول گئی بحرالکیف نمازوں کی پابندی کرو ماباپ کی خدمت کرو اور اپنے بڑوں کے حکام پر عمل کرو سارے مل جھل کے رہو منظم رہو متحید رہو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے ساتھ ہے ان کی درندوں کی درندگی ہم کو کچھ نہیں کرے گی انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ